ماس پرموشن ماس پرموشن جو ہمارے پرائیوٹ سٹوڈنٹس تھے فرس ہم ہو یا تھرڈ ہو یا فیفت ہو ان کے جو اگزامنگ ٹائم تھا وہ نکل چکا ہے اس پینڈنگ میک میں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ماس پرموشن دی جائے تاکہ ہمارا مزید جو وقت ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور ہمیں ماس پرموٹ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ آج ہم جو یہ جہاں پر پریس کانفرنس کرے یہ ایک پیس کانفرنس کرے اگر ہمیں ماس پرموشن ہر ممکن کوشش کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے کوئی بھی اگزام کنڈکٹ نہیں کرائے گیا ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہوں یا ریگولر ہوں ہم جو ہے یہاں تک پہنچ چکے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس اوٹڈ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اگلے ایڈمیشن لینے تھی ان کا کوئی اگزام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آج در بدر گھوم رہے ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے پی جی میں ایڈمیشن لینے ہمارا یہی کہنا ہے میڈیا کی وسادت سے کہ ہمیں ماس پرموشن دی جائے فاسٹ اور تھارڈ میں چاہے وہ ریگولرز ہوں یا دوسرے یا کیونکہ اگزام ہمارا ٹائم پر نہیں لیا گیا ہے ہمارا ایک سال ضائع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی آ رہی ہے اور ہمارے کیریئر مستقبل کا سوال ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے اور بہت بہت شکری میرا نام محمد عبداللہ میں جی ڈی سن کورڈ میں پڑھتا ہوں سب سے پہلے تو میں میڈیا والو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتن فا وقتن ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں آج جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ یونیشٹی کے ماس پرموشن کو لے کر بہت سارے کالوجیز سٹرائک کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ میسی دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج جو مقصد ہے ماس پرموشن کو لے کر ہم یہ ڈیوانڈ کرتے ہیں جمعہ یونیشٹی سے کہ ہمیں ماس پرموشن دی جائے فارسٹ اور تھارسے مالو کو ریگلر اور پرائیویٹ سٹوڈنٹ کو کیونکہ ہمیں جمعہ یونیشٹی دوسری یونیشٹی کے طالبہ کے ساتھ مت جوڑے کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس 2G سروس ہے اور وہاں پر 4G سروس ہے ہماری ایک ایک پی ڈی اے فائل تین تین چار چار دن میں ڈانلوڈ ہو رہی ہے ہم یہ ڈیوانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ماس پرموشن دی جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور دوسرا جو مین ایشو ہمارا ہے وہ ایسٹی سکالرشپ کو لے کر آئے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کا ایسٹی سکالرشپ آ چکا اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ابھی تک ایسٹی سکالرشپ نہیں آیا ہے اور میں اب ایسٹی بورڈ سے آپ کی وسادت سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر رحم کیجئے ان کو سکالرشپ دیجئے کیونکہ وہ غریب بچے ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو ادھار لے کر ایڈمیشن کرواتے ہیں جو اپنی تعلیم پورے طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے میں اگزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو سکالرشپ جلد اجلد ان کا واگزار کیا جائے شکریہ